بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام انسائٹ دینیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی مئنس بان قرآن براکش ناظرین آج کا جو موضوع ہے بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے کیونکہ پنجاب کی اس وقت سیاسی صورتحال جو دیکھنے میں آ رہی ہے وہ بڑی سیاسی حلچل مچیویں وہاں پر کیونکہ ایک طرف ادم اعتماد کی ووٹ کی بات کی جاری ہے تو دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو گورنر راج کی بات کی جاری ہے دونوں جانب اس وقت اونٹ بیٹھنے کو تیار دیئ اور اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا وہ جاننا بڑا ضروری ہے کیونکہ اگر ہم پنجاب کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت پنجاب کس کا ہوگا یہ ابھی تک جیسائٹ نہیں ہوا تخت پنجاب پہ کون بیٹھے گا یہ تمام پارٹی اس کے لئے اس وقت سوالیاں نشان بن چکا ہے ایک طرف پیپلز پارٹی ہے تو وہ اپنی وضاحتیں دیتی ہے کہ جس طریقے سے صدر آسفل عزاداری نے کہا کہ حمزہ اور انہوں نے کہا کہ بلاول میں کوئی فرق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرویز علاہی اگر ہٹتے ہیں تو ان دونوں میں سے کوئی انتخاب کیا جائے گا پرویز علاہی کی جانب سے اور دوسری بات اگر ہم بات کریں کہ گورنر راج کی تو گورنر راج اگر لگتا ہے تو کیا وجوہات ہوں گی کیا اس کی ایکسپلینیشن دی جائے گی یا کس بنا پر جو ہے تمام چیزیں ہوں گی یہ تمام چیزیں سوالیاں نشان بن چکی ہیں تو آج کا جو موضوع ہے وہ اسی تمام صورتحال کو پر بات کریں گے کیونکہ اس وقت جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ سیاسی کشمکش کا ش کہ کس طریقے سے ہم لوگ جو ہے وہ اپنا کوئی بھی موف لینے سے پہلے اس طرح سے سوچنا پڑے گا کہ کون سا موف جو ہے وہ کس پارٹی کو زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے کیونکہ اگر تحریک انصاف کی بات کی جائے تو وہ تو سڑکوں پر نکلنے کو آ رہی ہے کیونکہ کل جو ہے وہ تحریک انصاف نے بھی اعلان کیا کہ فرائدے کے دن جو ہے وہ انہوں نے اعتجاج کرنا ہے اور تمام لوگ جو ہے وہ لہور پہنچے اور وہاں پر جو ہے وہ اعتجاج ہوگا اور ادم اعتماد کی ووٹ کی جہاں تک بات کی جاری ہے تو انہوں نے کہا فواد چودری نے واضح طور پر کہا کہ میں تو بہت کونفیڈنٹلی ہم لوگ جو ہے وہ ادم اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں لیکن پرابلم یہاں آ رہی ہے کہ صاحب انہوں نے کہا کہ آسفلی زرداری کو پنچاب حکومت میں مداخلت کیوں کرنے دی جاری ہے تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جو کہ گردش کر رہے ہیں اور آج کے پروگرام کے اندر ہم اسی تمام سوالات کے اوپر بات کریں گے میرے ساتھ جو پروگرام میں موزز مہمان موجود ہیں مہیں اقبال ساندھ صاحب جو کہ بیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ویلکم کروں گے آپ کو اور دوسری جانب میرے پاس موجود ہیں مناور مرزا صاحب جو کہ پیشے سے تذیعہ کر رہے ہیں آپ کو بھی ویلکم کروں گے پروگرام کے در سب سے پہلا سوال اقبال ساندھ کی صرف چلتے ہیں سر آپ نے جو دیکھا کہ جس طریقے سے ہم کہہ رہے کہ تخت پنجاب پر کون بیٹھے گا یہ آپ کے لیے بھی سوال یہ نشان ہے اور تمام پارٹیز کے لیے اس وقت جو ہے نا یہ سوال گردش کر رہا ہے آپ کی نظر میں یہ جو تحریک انصاف کا موو ہے اس وہ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کو میرے موزے ساتھی کو دیکھنے والوں کو سدنے والوں کو سب کو سلام دیکھیں پنجاب کی جو موجودہ صورتحال ہے اگر میں اپنی پارٹی کی بات کروں تو شاید پاکستان پیپلز پارٹی اس طرف جائے گی جہاں آئین کی بات کی جائے گی جہاں آئین کی پازداری کی بات کی جائے گی گورنر پنجاب نے اشارہ دیا لکھا انہوں نے کہ کہ جناب کہا کہا پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اعتماد کھوتے ہوئی نظر آ رہی ہے انہوں نے نشاندہی کی مختلف پوائنٹس پر بات کی اور انہوں نے کہا کہ جناب وزیر علیہ پنجاب جو ہے اعتماد کا ووٹ لے لیں دیکھیں وزیر علیہ پنجاب اگر اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی صفوں میں شکوک و شبہات پر جو ہے وہ مشتمل ہیں صورتحال ان کی ساری تب پنجاب کے گورنر نے جب ان کو اعتماد کے ووٹ کیلئے کہا ہے تو اس میں کوئی دور آئینی ان کو لے لینا چاہیے تھا اور اگر وہ نہیں لیتے تو آئین نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ گورنر اپنا نیکس جو ہے وہ ڈیسیجن لیں اب مجھے نہیں سمجھاتا کہ تحریک انصاف اعتماد کی طرف کیوں نہیں جاری اور اس بات کا ان کو خطرہ موجود ہے کہ اعتماد کی طرف جاتے ہیں وزیر علیہ جاتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے دن وہ توڑ دے اسمبلیاں اس کو اختیار ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑ دے اس کو اسمبلیوں نے اعتماد کا ووٹ دیا اب وہ سارا ڈیسیجن اسی کے ہاتھ میں ہے چونک پی ڈی ایم میں جماعتیں جو سیاسی جماعتیں وہ اس بات کو سمجھتی ہیں کہ تحریک انصاف کی صفوں میں بھی اور کاف لیگ کی صفوں میں بھی جو اتحادی گورنر پنجاب کی ان کی صفوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسمبلی توڑانا نہیں چاہتے دیکھیں جو ممبر اسمبلی ہوتا ہے ممبر صوبائی اسمبلی ہو یا ممبر قومی اسمبلی ہو وہ چیف ایگزیکٹیف صوبے کا ہوتا ہے اس کو وزیر علیہ پارٹی کے لوگ بناتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے ووڈ کے ذریعے آپ آپ کو وزیر علیہ بنایا ہے اور آپ ان کے ووڈ کی قدر نہ کریں وہ چاہتے ہیں کہ اسمبلیہ نہ ٹوٹیں اور آپ ان کے ووڈ کی قدر نہ کریں اور اسمبلیہ توڑنے کی طرف چلے جائیں تو اس پہ گورنر نے جب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب آپ اعتماد کا ووڈ لے لیں اور اگلے سٹیپ میں آپ اسمبلیہ توڑ دیں تو گھبرا کس بات سے رہیں یہ یا اگر ان کے اوپر تمام اپنے ایم پی ایس کا اعتماد حاصل ہے تو یہ اعتماد کا ووڈ لے لیں اور اگلے سپیل میں اسمبلیہ تو� تحریک انصاف کو دیکھیں تو چیمن تحریک انصاف جو ہمارے ہیں عمران خان انہوں نے یہی کہا کہ اسمبلیاں جزول ہو جانی چاہیے کیونکہ ان کا خود کا بھی ایک پوائنٹ یہی ریز ہے تو اگر اعتماد کے ووٹ کی جہاں تک بات آ رہی ہے اعتماد کے ووٹ کی بار بار بات کی جارہی ہے اور آج پرویز اللہ علیہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیا تو اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ گورنر راج لگ جائے گا آپ سے کچھ دیر بعد مشاورتی اجلاس بھی آپ کے ثابت طلب کیا گیا ہے اس میں بہت سارے فیصلے ہونے اس میں بہت سارے مشاورتی فیصلے اس وقت کیے جا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کیس اگر یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی ہیں یا ادم اعتماد کا ووٹ نہیں لیا جاتا تو کیا گورنر راج لگنا صوبے کیلئے اچھا ثابت ہوگا؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو ہیں وہ سیاسی بچے کا کردار ادا کر رہے ہیں اور خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح مجھے ادم اعتماد سے نکالا گیا ایسا نہ ہو کہ پنجاب میں میرے وزیراعلا خوبی ادم اعتماد سے نکال دیا جائے تو اس بات کا خوف تو ان کو موجود ہے جہاں تک گورنر راج کی بات ہے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان بیپس پارٹی چکے میں اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان بیپس پارٹی کسی بھی ایسے عمل کی کوئی حمایت کرے گی لیکن اگر جو صورتحال افرہ تفریقی جو انہوں نے پھیلائی ہیں دیکھیں سرکمٹانسیز ہوتے ہیں گورنر راج لگانے کے لئے کچھ سرکمٹانسیز ہوتے ہیں اگر وہ موجود رہے اگر وہ موجود ہوئے تو اس میں پھر گورنر راج کی گنجائش بن جاتی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر شاید فیڈل سے اور مشاورتی اجلاس کر رہے ہیں نتیجہ شاید کچھ اور نکلے اور میں بھی کوئی اور وزیراعلا کا امیدوار بن کے سامنے آکے کھڑا ہو جائے وہ اعتماد کا ووڈ لے لے کچھ ہو جائے چلیں مطلب یہ ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہے کہ نیکس موف کچھ بھی ہو سکتا ہے اچھا منور صاحب آپ کی طرف آنگی سمپل سا سوال ہے تخت پجاب پہ کس کو بیٹھتا وہ دیکھ رہے ہیں یا بیٹھتا وہ بھی دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے دیکھئے یہ صورتحال ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا یہ جب دیویلپ ہوئی ہے اصل میں عمران خان صاحب نمبی ناکامیوں سے دو چاہ رہی ہیں مطلب سب سے پہلا تو ان کا تارگیٹ پورٹ آپ سمجھ رہے ہیں بھوگلاہت کا شکار ہوئے میں میں یہ کہوں گا کہ وہ یقینی بات ہے کہ ان کے پاس options بہت ہی limited ہیں ان کے پاس کہ کوئی رہا ہی نہیں تھا ان کے پاس انہوں نے پہلے کوئی ساٹھ ساتھ جلسے کیے تھے جس کے اندر انہوں نے پھر اس کے بعد آٹھ نو سیٹوں کے پر وہ election لڑ گئے جس کے بعد وہ نہ اہل ہو گئے تیسری بات یہ کہ انہوں نے ایک لانگ مارچ تھا جس کی دھمکی انہوں نے پہلے دن سے دی 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 اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے نہیں کیا تھا بلکہ ان کے ساتھ جتنی فوج ہے ان کی ترجمانوں کی اور جتنے ان کے سابق وزیر تھے انہوں کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ ہم جو فیصلہ ہے وہ تو اسلام آبادی میں ہو جائے گا دو دفعہ وہ اسلام آباد آئے اور دونہ دفعہ کوئی فیصلہ وہ نہ کر سکے تو یہ انہوں نے تحریک ان صاحب کے تو وزراء آج بھی confident ہیں آپ ادم اعتماد کی ابھی تحریک کی بات کرنے ہیں اس اس confidence کو میں کوئی بول نہیں کروں کیا نام دوں میں یہ کہوں گا کہ یہ ایسے ہی دکھاوے کی confidence ہے وہ لانگ مارچ میں بڑے confidence ہے اور ان ساٹھ ستر جلسوں میں جو انہوں نے کیا تھے خان صاحب نے اس میں بڑے confidence تھے اور وہ ہر چیز میں وہ confidence ہو جاتے ہیں علاوہ ان کو اصل میں دو strategies ہیں خان صاحب کی میں بسا ہوں مدرہ مدرہ کی کوئی strategy نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں وہ تو صرف وہ اس بات پر عمل کرتے ہیں جو کہ خان صاحب فرما دیتے ہیں ان کی strategy یہ ہے کہ یا تو عدالتوں میں رہیں اور وہاں پر لمبی طویل ان کو وہ تاریخ ہی ملتی رہے ہیں وہ میں اکثر کوٹ کر دیتا ہوں وہ مشہور انڈین فلم کا ایک ڈائلوگ ہے کہ تاریخ پہ تاریخ ملتی ہے لیکن انصاف نہیں ملتا تو یہاں پر کچھ یعنی حکومت تاریخ پہ تاریخ بھی ملتی ہے اور حکومت کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا لوگوں کو دوسری بات یہ ہے کہ ان کی strategy میڈیا پہ کھلنے کی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ شروع سے ہی ان کا طریقہ کاریرہ ہے کہ وہ عدالتوں میں جاتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں اس کے بعد ان کے وہ چار پہچ آجمی کھڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں یا جو بھی کچھ ہے وہاں پر وہ گرجتے برستے ہیں اور اس کے بعد یہ ایک ایک تاریخ دے دیتے ہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں خان صاحب کو جو ہے وہ میڈیا کی ضرورت ہے خان صاحب کے پیچھے تو میڈیا خود نہیں چاہتی ہے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ فائن فالائنگ ماشاءاللہ اتنی ہے جیسا کہ کانفیجنس لیول ہے ان کا اور جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں کہ میرے پیچھے تو عوام بڑی تعداد میں کھڑی ہوئے ہیں خان صاحب نے اپنی حکومت میں تو میڈیا کا ہی آدمی ہوں نا آپ پتہ اور وہ بھی ٹیلویجن کا ہی آدمی نہیں تو تحریک انصاف کی پارٹی کے پیانات ہیں نا وہ تو کہتے ہیں عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہوئے ہیں اسی میں گزری ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جتنی اونٹ یہ ٹی وی اور سوشیل میڈیا کے وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اسی سوشیل میڈیا کا زمانہ ہے اور دنیا بدل چکی ہے حالانکہ میں اس سلسلے میں ہمیشہ ایک بات کوٹ کرتا ہوں سوشیل میڈیا نہ تو حکومتیں گرا سکتا ہے نہ کوئی انقلاب لاسکتا ہے اس کی مثال سب سے بڑی یہ ہے کہ جو سب سے بڑا انقلاب سوشیل میڈیا لانے کی کوشش کی وہ تھا عرب سپرنگ اور وہ اتنی بری طرح سے ناکام ہوا ہے کہ عرب تو چھوڑیے پوری دنیا میں آج تک کوئی اس سپرنگ کا نام نہیں لیتا تو کیا اس سے زیادہ پرپریشن ہے پاکستان کے اندر سوشیل میڈیا کی ون کیا پاکستان میں اتنی زیادہ فالوئنگ ہے نمبر ٹو اور کیا اتنا خان صاحب نے گیر اپ کر لیا ہے اس لیے کہ جب گیر پاکستان کی تمام جمعاتیں جو ہیں وہ ایک طرف ہیں اور وہ اکیلے ایک طرف ہیں مطلب ہے تو جو بہتری راستہ ہو سکتا تھا اس سارے اس میں کیونکہ ان کو ایک تجربہ ہو چکا ہے کہ ان کے پاس ایک کمزور انتہائی کمزور اتحادی حکومتی چھے سات جیسے کہ یہ بھی تو بہت مضبوط یہ بھی اگر اتحادی پوائنٹ آف یوزر دیکھیں تو کوئی خاص مضبوط حکومت نہیں ہے لیکن اتحادی حکومت ہونا کوئی بری بات بھی نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں لیکن اس کے اندر جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے اتحادی حکومت ہونے کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر لچک ہونی چاہیے اور لچک ہی ہونی چاہیے کہ آپ بات کرنے کے لیے تیار ہیں مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ٹیبل ٹاک کرنے کو تیار نہیں ہے خاص صاحب بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور ان کے جتنے وزراء ہیں آپ میں خاص طور پر دو چار کو آپ دیکھئے جو ان کے سپوکسمن ہیں فباہ چودری صاحب ہیں وہ تو ہمیشہ یعنی جو فرماتے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے all the parties are respectable all the parties have equal stake in پاکستان all the parties have got a representation in پاکستان اور دو بڑی party ہیں تو بالکل definitely آپ دیکھیں نا people party کی یہاں پر حومت ہے سندھ کے اندر they command opposition and they have been here جیسے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اتنے عرصے سے حکومت کرتے رہے ہیں کے پی کے اندر people party یہاں پر بہت طویل عرصے سے حکومت کرتے ہیں نون لیگ کا بہت لمبا طویل ریکارڈ ہے ان کا پرائم منسٹر چلیں آپ کا یہ جتنی بھی وضاحت تحریک انصاف کی جانب سے آپ نے دی ہم ان کو بھی لے لیتے لائن کے اوپر اور نیلا مرشاہ شیخ صاحب ہمارے ساتھ پہنچود ہیں جو کہ تحریک انصاف سے تعلق رکھتی ہیں بلکم کروں گے آپ کو پروگرام کے اندر نیلا صاحبہ کیا کہیں گی کیونکہ یہ جو آج آپ لوگ کا موف تھا عدم اعتماد کا ووٹ لینا تھا آپ لوگوں نے لیکن نہیں لیا پرویز اللہی صاحب نے عدم اعتماد کا ووٹ ہی نہیں لیا تو اس پہ کیا وضاحت ہوگی آپ کی ہلو ہلو آز آرہی ہے آپ کو میری لی جی مجھے لاسٹ ریپیٹ کریں کیا بولا نیلا صاحبہ کہہ رہی ہوں کہ عدم اعتماد کا ووٹ لینا تھا آج پرویز اللہی صاحب نے لیکن نہیں لے سکے کیا وضاحت ہوگی اس پر آپ کی دیکھیں عدم اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے ابھی جو آپ کے گورنر نے جو سپیکر سمدھی کے کہنے پہ جو وان ترٹی کے تحت انہوں نے کہا جی آپ گورنر کا تو کوئی اس میں انٹرفیرنس نہیں ہونی شاہی ہے اس کو تو سیدھے سیدھے آٹیکل سکس لگ جائے گی کل پانچ پڑے ہم لوگوں نے اعتجاد کے لیے ہم گورنر ہاؤس کے سامنے کٹھے ہو رہے ہیں اور اس میں کل فائنل کریں گے ہمارے لیڈر جو ہمارے کپتان جو بوریں گے ہم پھر اس سے عمل کریں گے تو ابھی یہ ہائیڈنگ چیز تو کھیل رہے ہیں تو یہ تو آپ کے کپتان نہیں کہا تھا نا اسمبلیاں ڈیزولف ہونے کا تو آپ کے کپتان کا ہی تھا رہا کام تھا اور انہوں نے ہی بیانات میں کہا کہ اسمبلیاں ڈیزولف کر دیں گے ہم تو آج تو اعتماد کا ووٹ لینا تھا تو وہ کیوں نہیں لے سکے بس یہ تو امران خان نے جو دیسائیڈ کرنا ہے انشاءاللہ کل ہمیں پتا چلے گا اس سے کیا کر سکیں پھر یہ کہ ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں کتنی عوام کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں لوگ بھوکے مر رہے ہیں ان کو اپنی پڑی ہے سب کو ہر کسی کو سوائے امران خان کے ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے وہ اپنے ہی ایسے سیلس سیفیشن سیلس مین انہوں نے کوئی لوٹ کسوٹ نہیں مچائی بھی اب اگر یہ لڑائی کس بات کی ہے پیسہ بنانے کیلئے اپنے سارے کیسز ختم کرانے کے پاکستان کو پھر سے لوٹنے کی پھر سے پاکستان پہ راج کرنے کے ارازے ہیں پر یہ ایسے ان کا ہونے نہیں دیں گے امران خان اس حالت میں نکلتے ہیں اس حالت میں پنڈی بھی گئے راوی پنڈی گئے اور اس کے بعد ابھی لیبرٹی میں پرسن جو ہم لوگ نے اعتجاج کیا امران خان نے اس میں بھی سی ایم صاحب کے ساتھ بیٹھ کے دونوں کے پکست سے بھی آئے ہوئے تھے تو انہوں نے جو دیسیجن لیا ہے اس پہ دیر تو ہو سکتی ہے اندھیر نہیں ہوگی اور یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی اگر تین مہینے کے بعد آج جون جلائے میں اگر مارچ مینے الیکشن ہوں گے جون جلائے میں ہوں گے تو یہ تو عوام ڈیسائیڈ کرے گی عوام ہے جو پاکستان کو بچانے کیلئے امران خان کے ساتھ ہیں امران خان اگر اچھے نہ ہوتے اگر جیسے ہوتے تو امران خان کے ساتھ نہ ہوتی اب نون لیگ والے پیپلز پارٹی والے پی ڈی ایم والے سارے امران خان کے ساتھ ہیں آپ دیکھیں کیسے روڈ پہ فورا ایک اشارہ پہ آتے ہیں وہ کس کے لیے آتے ہیں امران خان ہمارے لیگ کر رہے ہیں ہم اپنے لیے آتے ہیں یہ تو عوام کی بات نہیں صحیح کہہ رہی ہیں آپ عوام کو جو ہے نا وہ ظاہر ہے کسی چیز سے تو غرض ہے نہیں ان کو یہی ہے کہ مہنگائی کم ہو جائے بجلی کم مل جائے یہی ساری ریچ یہ تو عوام کی بات آپ نے درست کی لیکن یہاں بات ہو رہی ہے اعتماد کی تحریکی مجھے تو تحریک انصاف گھبرائی بھی دکھائی دے رہی ہے ساری پلاننگ تحریک انصاف کی آج اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا تھا پرویز جلائی صاحب نے وہ نہیں لیا تو تحریک انصاف گھبرائی بھی کوئی دکھائی دے رہی ہے اس مومنٹ پر کہیں سے بھی گھبرائی نہیں ہوئی کل پانچ بڑے آپ کو اور کوئی ایک نئی خبر ملے گی انشاءاللہ اور وہ جو پاکستان کی فیور میں ہوگی آنے والے نسلوں کی فیور میں ہوگی آپ کو میں پھر سے بولنا چاہوں گی کہ یہ سب لوگ جو مل کے عمران خان کو ہٹانا چاہ رہے ہیں سب اپنے کیسز واپس کرنے کے لیے اور پر سے واپس آنے کے لیے کر رہے ہیں اس میں آپ پرویز جلائی ادم اعتماد کا ووٹ لے نہ لیں آپ اس میں دیکھیں آپ بہتری کیا ہے پاکستان کے لیے کیوں یہ لرائی مارکوٹائی پر ہوتا رہے ہیں میں سب رانہ سناؤنلا کچھ بولتا ہے سی ایم کچھ بولتا ہے ان کا پی ایم کچھ بولتا ہے زرداری کچھ بولتا ہے زرداری کا بیٹا تو آپ دیکھیں رہتا ہی باہر ہے کچھ کر رہے ہیں سندھ کے لیے ان لوگوں نے کچھ کیا پنجاب کے لیے ان لوگوں نے کچھ کیا خیفی کے لیے تو کون ہے ابھی سندھ سے بھی ماشاءاللہ سے پی ٹی آئی کی لیٹ جاری ہے اور ماشاءاللہ سے گلگت اور کشمیر اور پنجاب اور خیفی کے لیے تحریک انصاب کی اسی طریقے سے گفتگو کنٹینیو رکھیں گے اقباد صاحب صاحب سنیے آپ نے بات کہ تحریک انصاب جو ہے وہ عوام کے لیے نکلی ہے سڑکوں پر ساری پارٹیز میرے خال سے عوام کے لیے نکلتی ہیں اور اقتدار میں عوام کے لیے ہی آتی ہیں اور تو کسی پارٹی کے لیے کوئی موقع نہیں ہوتا یا کوئی سٹیپ نہیں ہوتا عوام کے علاوہ لیکن جو اس طرح کی صورتحال پر تحریک انصاب آج اسٹینٹ کر رہی ہے کیونکہ اس تمام لوگوں کے لیے اس وقت یہ سوال بناوا ہے کہ اعتماد کا ووٹ کیوں نہیں لیا اور اگر نہیں لیا تو وجوہات کیا ہے اور اگر گورنر راج لگ جاتا ہے تو گورنر راج میں کیا تحریک انصاب کوئی فائدہ ہونے والا ہے دیکھیں میری بہن بہت سادگی میں اپنی زندگی گزار رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے سٹڈی کر لینا چاہیے تھا تھوڑا معلومات حاصل کر لینے چاہیے تھی کہ انہوں نے کہا جی سندھ میں بھی تحریک انصاب جو ہے وہ لیٹ کر رہی ہے ابھی بائی الیکشن ہوئے ہیں دو سیٹوں پہ ملید والی سیٹ پہ ان کے جو کینڈی ریٹ تھے کیپٹن جمیل صاحب انہوں نے خان صاحب سے کوئی بارہ ہزار ووٹ زیادہ لیے تھے جب خان صاحب اس بائی الیکشن اس بائی الیکشن میں لڑے جہاں سے ان کو شکست ہوئی وہ سیٹ پی ٹی آئی کی تھی جو پی پس پارٹی انہیں واپس لی اپنی سیٹ جو پی ٹی آئی نے چیٹنگ تھی لیا نا ویسے کی جیتے ہوئے ہیں ہم وہاں سے میری بہن مجھے بولنے دیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ بولیں 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 تھوڑا آپ نے لیڈر کی طرح آدم برداشت نہ کریں ٹھیک ہے آپ بلکل بولیں گی میں آپ کو سنوں گا اگر آپ کے پاس معلومات کے صحیح زخیرہ ہوگا تو میں آپ کو ضرور سنوں گا بلکل زخیرہ ہے آپ لوگوں کے طرح گرے شکوے نہیں ہیں پرانی باتیں لیکن ہی بیٹھتے ہیں میں آگے چلنے کی بات کرتی ہوں میں شکھ آپ بولنے میں سن رہوں آپ بولنے میں سن رہوں نہیں نہیں چلے کجنیوں کریں اپنی بات کو تربیت کا فقدان ہے وہ ان کا پرابلم نہیں ہے یہ منفیکشنگ فالڈ ہے پی ٹی آئے کے لوگوں میں دیکھیں یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ گورنر راج اور پنجاب کی بات ہو رہی ہے پنجاب میں ادم اعتماد کے ووٹ کی بات ہو رہی ہے میری بہن سندھ میں آگئی بھائی بات ٹاپک پہ رہو آپ سے جو پوچھا گیا اس کا جواب دو آپ سے پوچھیں چنائے آپ کے لئے نہیں ہنا رہے ہیں وہ بھائی اللہ کے واسطے پنجاب میں گورنر راج کے اوپر بات ہو رہی ہے پنجاب میں ادم اعتماد کے ووٹ کی بات ہو رہی ہے پنجاب میں آپ کے وزیراعلا نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا it means کہ اس کو اپنے لوگوں پر اعتماد نہیں ہے جب آپ نے اعتماد کھو دیا تو پھر آپ وزیراعلا نہیں رہ سکتے گورنر کو یہ اختیار ہے کہ وہ اجلاس بلائے جب اس کے پاس ادم اعتماد کی تحریک کے لئے لوگ آئیں اور لوگ ایک سو چھے لوگوں نے ادم اعتماد کی تحریک جمع کروائی ہے ان کو چاہیے تھا کہ اس ادم اعتماد کی تحریک کو فالو کرتے اور اپنے ان کے اوپر جو اعتماد ہے ان کے لوگوں کا اس کا اظہار کر دیتے ہم ہٹ جاتے کیا کب آتی اس میں اور پھر یہ وزیراعلا شیف اپنی کنٹینیو کرتے یا توڑ دیتے پھر ان کے اختیار تھا جہاں پر آپ کے خلاف تحریک آگئے یا آپ نے اس کا مقابلہ تو کرنا ہے پھر آپ نے خان صاحب کی طرح جھوتے کھا کے باہر نکلنا ہے وہ خدا کے لئے آئین کے پور رہے ہیں جو آئین کہہ رہا اس کے اوپر عمل کریں آئین نے اختیارات سب کے سب کے ڈیریکٹیف جو ہیں وہ کلیر کیے ہیں آئین نے گورنٹ کا جو رول ہے اس میں آئین میں کلیر ہے اس نے اپنے رول کے مطابق اس نے اپنے رول کے مطابق اسمبلی کا اجلاس بلایا ہے ان کے ریکوزیشن آئی اگر یہ رول کے مطابق کوئی رول نہیں آٹیکل سکس اس پر لگ جائے رہا کہ اس نے اپنے مرضی کرنے کی کوشت کی آٹیکل سکس کی ڈیفنیشن بتائیں گی آپ ایک منٹ آٹیکل سکس کی ڈیفنیشن بتائیں آپ کو نہیں آٹیکل سکس کی ڈیفنیشن بتائیں آپ کو کیا آٹیکل سکس یہ کہتا ہے گورنر اس کال اتم اعتماد کے ووٹ کے لیے وزیرالہ کو نہیں بھول سکتا آٹیکل سکس یہ کہتا ہے چلے یہ تو آٹیکل کیا بات کر رہی جب آپ لوگ کچھ موب بھی لیں گے اچھا اگر ون تھٹی کے کی بات کریں یا سیکشن سیون کی بات کریں تو اس میں بھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اتم اعتماد کی تحریک پہ اگر آپ بات کریں گے تو کس طریقے سے وہ ہوگا یا رولنگ لے لیں سپیکر کی طرف سے رولنگ بھی نہیں لی جاری تو رولنگ بھی کیا کہیں گے ہاں ان کے لیڈر لیڈر ڈیسائیڈ کرے گا آئین ڈیسائیڈ نہیں کرے گا انکا لیڈر ڈیسائیڈ کرے گا ان کے نزدیک آئین کی دستور کی کوئی حسیت نہیں ہے جو ان کے لیڈر نے ڈیسائیڈ کرنے وہی نماز انہوں نے پڑھتی ہے چاہے وہ نماز غلط ہو یا صحیح ہو لیکن چلے پیڈی ایم کی بات کریں تو وہ بھی تو آرٹیکل 130 کے سیکشن 7 کی تحت جو ہے وہ رولنگ کے لئے چالنج کر سکتی جیسے کاسم سوری کے معاملے میں ہوا تھا اور کیا کیا تھا سپریم گوٹ نے پھر سپریم گوٹ نے ان کے دیسیجن کو غلط قرار دیا تھا کاسم سوری کے دیسیجن سپریم گوٹ نے ان کے دیسیجن کو غلط قرار دیا تھا یہ میری بہن پتہ نہیں کس کشتی میں بیٹھے ہیں تو پتہ ہی نہیں وہ جا گیا رہی ہے پہلے کیا ہو رہا تھا تمام گفتگو کو جاری رکھیں گے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں بریک سے واپس آئے گی ہمارے ساتھ رہے گی